سُمَّ ارسَلْنَا مُوسَى وَا خَاهُ حَارُونَ بِعَيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِنِ اِلَا فِرْعَونَ وَمَلَئِ پھر ہم نے بھیجا موسا اور اس کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اور نوشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے طرف فَاسْتَقْبَرُوا وَقَالُوا قَوْمَنْ عَالِينَ تو انہوں نے استقبار کیا گمن کیا تکمر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے فَقَالُوا اَنُوْمِنُوا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے یعنی ایک تو یہ کہ انسان ہیں ہم جیسے وہ تو حضرت نوح نے بھی کہا تھا حضرت نوح کے بارے میں بھی کہا گیا ہے حضرت حود و سالح کے بارے میں بھی لیکن یہاں تو ایک اور بات ہے نہ صرف یہ کہ یہ ہم جیسا انسان ہے موسا اور ہم جیسا انسان ہے حارون بلکہ یہ ہماری محکوم قوم سے تعلق رکھنے والا ہے اس کی جرت آ کر ہمارے صاحب نے کھڑا اور بات کرے اب یہاں یہ لفظ نوٹ کیجئے قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ عبادت کا اصل جو ہے جوہر یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کے ظاہر باتیں منی اسرائیل اس معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے فیرون کی یا فیرون کی قوم کی جسمانی میں ہم نے عبادت کا وفور سمجھا ہوا ہے پلستش تو نہیں کرتے تھے اطاعت کرتے تھے مجبور تھے یہاں اطاعت کے لذک و عابد سے کا عطابر کیا گیا ہے ہمارے غلام ہیں ہم جو چاہیں کریں ہمارا اختیار مطلق ہے حکم دے دیا ہے ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہو قطعی کر دو جو لڑکی ہو زندہ رکھو ہو رہا ہے تو ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے ہماری غلام قوم ہے اور غلام قوم کے دو افراد کی بات ہم ماننے ہیں فَقَذَّبُوهُمَا فَقَالُوا مِنَ الْعَلْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِثْلْنَا وَالْقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَقَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو فَقَالُوا مِنَ الْمُحْلَقِينَ تو پھر وہ ہو گئے حلاق ہو جانے والوں میں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْعَلْ لَهُمْ يَاحْتَدُونَ اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں